اسلام علیکم ناظرین عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سرپراہ بھی ہیں اس سے پہلے وہ دو ہزار بائیس سے دو ہزار سات اور دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک پاکستانی قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں سیاست میں قدم رکھنے کے بعد عمران خان ایک کرکٹر اور مخیر تھے انہوں نے دو دہائیوں تک بین الاقوامی کرکٹ کھیلی اور بعد میں خدمت خلق کے منصوبے بنائے جیسے کہ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر اور نمل کالیج وغیرہ عمران خان کی پیدائش لاہور میں اونچے درمیان طبقے کے نیازی پشتون خاندان میں ہوئی ان کے والد انجینئر اکرام اللہ خان نیازی تھے عمران خان نے ابتدائی تعلیم ایٹسین کالیج لاہور پھر رائل گریمر اسکول ویلیسٹرڈ انگلینڈ اور بعد میں کیبل کالیج آکس فورڈ سے حاصل کی انہوں نے تیرہ سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی ابتدائی طور پر اپنے کالیج کے لیے کھیلا اور بعد میں ویلیک شائر کے لیے عمران خان نے اٹھارہ سال کی عمر میں پاکستان قومی کرکٹ ٹیم میں شمولیت اختیار کی اور اسی سال انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز برمنگم میں انگلینڈ کے خلاف انیس سو اکتر میں کیا آکس فورڈ سے گریجویشن کے بعد انہوں نے انیس سو چھہتر اسوی میں پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا عمران خان نے انیس سو بیاسی اور انیس سو بانوے کے درمیان میں ٹیم کے کپتان کے فرائز بھی سر انجام دیئے خاص طور پر ان کی قیادت میں انیس سو بانوے میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے انیس سو بانوے کے ورڈ کپ میں فتح حاصل کی عمران خان کی پدائش پچیس نومبر انیس سو بانوے کو لاہور پاکستان میں ہوئی وہ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں سکونت پذیر رہی وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں سولوی صدی میں ان کے اباؤ اجداد میں حیبت خان نیازی شیرشاہ سوری کے معزز جنرل اور پنجاب کے گورنر رہے ان کی والدہ پشتون قبیلے برکی سے تعلق رکھتی ہیں اس قبیلے نے پاکستان کی تاریخ میں جاوید برکی اور مادید خان جیسے کامیاب کرکٹ کھلاڑیوں کو پیدا کیا جوانی میں عمران خان ایک خاموش طبیعت اور شرمیل انسان تھے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھرڈرل اسکول اور ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے آپ برطانیہ چلے گئے وہاں رائل گریمر سکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر اکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاست فلسفہ اور معاشیات کے مضامین کے ساتھ گریجویشن کی عمران خان انیس سو چوہتر میں اکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے عمران خان نے کرکٹ کے جہان میں بھی اپنا ایک عالی مقام بنایا اور بین الاقوامی سطح پر ماضی میں وہ سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ مشہور رہے انہی کی قیادت میں پاکستان نے انیس سو بانمے کرکٹ آلمی کپ جیتا تھا فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز انیس سو انہتر سے انیس سو ستر میں لاہور کی طرف سے سرگودہ کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا انیس سو اکتر میں انگلستان کے خلاف عمران خان نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا انہوں نے اٹھاسی ٹیسٹ میچ کھیل کر تین سو باسٹھ وکٹے بائیس اشاریہ اکیاسی کی اوز سے حاصل کی جبکہ انیس سو اکیاسی سے انیس سو بیاسی میں لاہور میں سری لنکا کے آٹھ خلاڑی صرف اٹھاون رنز دے کر آؤٹ کیے اور تیس مرتبہ ایک اننگز میں پانچ وکٹے حاصل کی انہوں نے چھتیس اشاریہ انہتر کی اوز سے تین ہزار آٹھ سو سات رن بنائے جن میں سے پانچ سینچریاں بھی شامل تھی ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایڈی لینڈ میں انیس سو اکیانوے میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے ایک سو باتیس رنز رہا ان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلستان کو انگریزی سرزمین میں ہرایا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان مختلف برطانوی اور ایشیائی اخباروں میں خاص طور پر پاکستان کی قومی ٹیم کے بارے میں آرٹیکل تحریر کرتے رہے بی بی سی اردو اور اسٹار ٹی وی نیٹورک سمیت ایشیائی اور برطانوی کھیلوں کے نیٹورک پر کرکٹ مبسر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے دو ہزار چار میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم نے چودہ سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ ٹین سپورٹ چیلنگ کے خصوصی براہ راست پروگرام میں مبسر تھے انیس سو بانوے کے بعد ہر کرکٹ ورڈ کپ کے دوران میں وہ مختلف چیلنگوں پر ٹیم کار کردگی اور میچز کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے ان کو بطورے کپتان سب سے زیادہ وکٹے لینے کا ریکارڈ ٹیسٹ میچ میں بہترین بولنگ آست اور بہترین گیند باز ریکارڈ بنانے کا عزاز بھی حاصل ہے نومبر دو ہزار پانچ کو عمران خان کو بیرونس لاک وڈ کے بعد بریٹ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا چھبیس فروری کو یونیورسٹی یونین نے ہر گریجویشن تقریب سے ان کی عدم مجودگی کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد پیش کی تھی تاہم خان صاحب نے اعلان کیا کہ باوجہ سیاسی مصروفیات اس عہدے کی ذمہ داریاں سرانجام دینے سے قاسر ہیں لہٰذا وہ تیس نومبر دو ہزار چودہ کو یہ عہدہ چھوڑ دیں گے یونیورسٹی کے وائس چانسلر برائن کینٹرن نے عمران خان کو طالب علموں کے لیے ایک شاندار رول مادل قرار دیا 1990 کی دہائی کے دوران میں عمران خان نے خیلوں کے لیے یونی سیف کے خاص نمائندے کے طور پر بنگلہ دیش پاکستان سرلنکا اور تھائیلینڈ میں صحت اور ایمیجریشن پروگراموں کو فروگ دیا لندن میں کرکٹ کے فلاحی ادارے لارڈ ٹیونرز کے لیے بھی کام کر چکے ہیں عالمی کرکٹ کپ منقدہ 1992 کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم میموریل ٹرست کی بنیاد رکھی ٹرست کی پہلی کوشش کے طور پر پاکستان کے پہلے اور واحد کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھی اس کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے پچیس ملین ڈالر سے زائد اتیہ اور فنڈز کا استعمال کرتے ہوئی جبکہ ہسپتال کی زمین اس وقت کے وزیر اعلیٰ میا نواز شریف نے اتیہ کی تھی ستائیس اپریل دو ہزار آٹھ کو عمران خان نے زلہ میا والی میں نمل کالج نامی تقنیقی کالج کا قیام کیا یہ کالج میا والی ترقیاتی ٹرست کی جانب سے کیا گیا اور دسمبر دو ہزار پانچ سے اسے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے ایسسی ایٹ کالج کا ترجہ حاصل ہے ان کی ایک اور فلاحی تنظیم عمران خان فاؤنڈیشن ہے جس کا مقصد پاکستان بھر میں محتاج لوگوں کی مدد کرنا ہے اس تنظیم نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کی ہے بخش فاؤنڈیشن نے عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ڈیرہ غازی خان، میا والی اور ڈیرہ اسمائیل خان میں روشن گاؤں کی مہم چلائی ہے اس مہم کے ذریعے منتخب کردہ گاؤں میں شمسی توانائی کے کئی اسٹیشنوں کا قیام کیا جائے گا اور گاؤں والوں کو شمسی توانائی سے چلنے والی لالٹین فراہم کی جائے گی عمران خان کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا اس کے علاوہ انیس سو بانوے میں انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور حلال امتیاز انیس سو بانوے میں عطا ہوئے آپ پریٹ فورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر کے طور پر بھی خدمات سرانجام دے چکے ہیں انیس سو پچانوے میں عمران خان نے مرہوم برطانوی عرب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمیت کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمیت سے شادی کی جمائمہ گولڈ سمیت نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے اس شادی کا شہرہ پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کیا عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پاتے 8 جنوری 2015 کو عمران خان برطانیوں پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند گئے 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کی کاروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی اور عمران خان کی یہ شادی بھی ناکام رہی 2017 کے آخر میں 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوہ بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے تاہم عمران خان تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانیکہ خاندان نے اس افواہ کی نفی کی 7 جنوری 2018 کو تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا اور 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے کرکٹ کیریئر کے دوران میں عمران خان کو کئی مرتبہ سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی 1987 میں صدر پاکستان محمد زیاؤلحق نے انہیں مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی جسے انہوں نے انکار کر دیا نواز شریف نے بھی اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مدو کیا زیاؤلحق کے ساتھ عمران خان کے اچھے تعلقات تھے انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی لیکن جنرل زیاؤ ان کو دوبارہ کرکٹ میں واپس لے کر آئے 1992 کا ورڈ کپ بھی جنرل زیاؤ کے کہنے پر کھیلا 1994 کے آخر میں انہوں نے انٹیلی ایجنسی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی دورانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور انہوں نے سیاست میں باقاعدہ شمولیت میں دلچسپی ظاہر کی 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی لیکن حالیہ دنوں میں وہ اپنی جدو جہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے تھے اس وقت ان کی سیاسی جماعت کو پاکستان پارلیمنٹ کے عوان زیرے میں بتیس عوان بالا میں سات سوبائی اسمبلی سن میں چار سوبائی اسمبلی پنجاب میں تیس اور سوبائی اسمبلی خیبر پختون خواہ میں انسٹھ نشستیں حاصل ہیں انیس سو نینانوے میں جنرل پرویز مشرف کے نارے کرپشن اور سیاسی مافیا کا خاتمے کی وجہ سے مشرف کی فوجی عامریت کی حمایت کی عمران خان کے مطابق مشرف نے انہیں دو ہزار دو میں وزیر آزم بننے کی پیش کش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا دو ہزار دو کے ریفرینڈم میں عمران خان نے فوجی عامر کے ریفرینڈم کی حمایت کا اعلان کیا جبکہ تمام بڑی جماعتوں نے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی دو ہزار دو میں عام انتخابات میں وہ میاں والی کی سیٹ سے قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے انہوں نے قومی اسمبلی کی کشمیر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں بھی خدمات سرانجام دی بارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ کو جنرل مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استفادیا اور بغیر صدارتی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کے خلاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے دیگر پچاسی اسمبلی ارکان کے ساتھ مل کر عمران خان نے تحریک چلائی تین نومبر دو ہزار ساتھ کو فوجی عامر پرویز مشرف کے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے چودہ نومبر کو پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامی حالت کے خلاف طلبہ احتجاج کے دوران میں عمران خان عوامی حلقوں میں نظر آئے اسریلی کے دوران میں اسلامی جمعیت طلبہ نے عمران خان کو زدو کوپ کیا اس احتجاج کے بعد ان کو گرفتار کر کے دیرہ غازی خان کی جیل میں بھیجوا دیا گیا جہاں یہ چند دن قید رہے انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشتگردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا گیا دنیا بھر کی اخبارات نے عمران کی فوجی آمر پرویز مشرف کے خلاف جدو جہد کو سہر آیا لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرویز مشرف سے وزارت عظمہ کا منسب طلب کر رہے تھے اور جب انہیں انکار کر دیا گیا تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے 18 نومبر کو عمران خان نے دیرہ غازی خان جیل میں بھوک ارتال شروع کی اور 22 نومبر کو اچانک رہا کر دیا گیا عمران خان نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے کیونکہ برطانوی حکومت نے متحدہ قومی مومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ لوگ شیر ہو کر تشدد کی کاروائی کر سکتے ہیں عمران خان متحدہ قومی مومنٹ اور اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف الزامات تو لگاتے رہے اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر لندن جائیں گے وہ گئے بھی لیکن اپنے الزامات کو کسی عدالت میں کبھی ثابت نہ کر سکے 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں ایک لاکھ سے زائد حامیوں کو خطاب کیا حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئی تبدیلیاں حکمران جماعتوں کے خلاف سونامی ہیں 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہزاروں حامیوں پر مشتمل کامیاب عوامی تقریب کا انقاد کیا اس وقت سے عمران خان حکمران جماعتوں اور پاکستان میں مستقبل کے سیاسی امکانات کا حقیقی خطرہ بن گیا بین الاقوامی ریپبلیکن انسٹیٹیوٹ کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف دونوں قومی اور صحبائی سطح پر پاکستان میں مقبول جماعتوں کی فیرست میں سب سے اوپر ہے 6 اکتوبر 2012 کو عمران خان نے پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں کوٹائی کے گاؤں پر ڈرون حملے کے خلاف مظاہرین کے ایک کاروہ میں شامل ہوئے 23 مارچ 2013 کو خان نے اپنے انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعرف کروائی 29 اپریل کو آپ زور جریدے نے عمران خان اور ان کی جماعت کو حکمران مسلم لیگ کے لیے اہم اوپوزیشن قرار دیا 2011 اور 2013 کے درمیان عمران خان اور نواز شریف کے مابین تلخ چملوں اور الزامات کی بوچھار کا سلسلہ شروع ہو گیا اپریل 2013 سے انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے پر تنقید کی اس انتخابی مہم کے دوران میں عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئے گا انہوں نے خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں میں مختلف عوامی اجلاسوں کو خطاب کیا جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف یقصہ تعلیمی نظام متعرف کروائے گی جس میں امیر اور غریب بچوں کو مساوات ملیں گی انتخابات سے صرف چار دن قبل سات مئی دو ہزار تیرہ کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوخت خانم ہسپتال لے جایا گیا طبی معاینے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بخیریت ہے کوئی تشویشناک بات نہیں اس سانے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دئیے گئے عمران خان نے لاہور کے ہسپتال میں لیٹ کر ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد میں حامیوں کی ایک ریلی سے خطاب کر کے مہم کا اختتام کیا اور آخر کار دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں ان کی جماعت تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی سترہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو عمران خان ایک سو چھتر ووٹ حاصل کر کے بائیس میں وزیر آزم پاکستان بن گئے جبکہ ان کے مدد مقابل اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے چھانوے ووٹ حاصل کی انہوں نے اٹھارہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو حلف لیا اٹھارہ اگست کو انہوں نے بیس رکنی کابینہ کا اعلان کیا اور وزیر داخلہ اور وزیر پاور کا کلمدان خود کے لیے منتخب کیا اس کے بعد کابینہ میں توسیق کی گئی اور انہوں نے وزیر پاور کا کلمدان عمر ایوب خان کو سوپ دیا عمران خان نے حلف لینے کے بعد اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا تھا ان کے زیادہ تر مقرر کردہ وزراء پہلے بھی مشرف کے دور میں اور پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کے دور میں خدمات سرانجام دے چکے تھے عمران خان کی جدو جہد پر دو ہزار تیرہ میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی جس میں عمران خان کے انیس سو بانوے سے لے کر دو ہزار تیرہ تک کے عوامی تبدیلی تک کے عدوار کو دکھایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری اور پیش کاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے نظرین اگرام اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت ملیں گے ایک اور نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر